انجیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں نمازکار انجیا ٹی وی دیکھ رہے ہیں آپ اور آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ کے ساتھ میں حسین رزویر اور سٹیوڈیو میں ہے میری سیوگی مناخشی جوشی دنیا بھر میں کرونا وائرس کی مہماری کو اب ایک سال سے زیادہ وقت ہو چکا ہے مہینوں کی بندیشوں کے بعد لوگوں کو لگا کہ اب دیرے دیرے سہی کرونا دم توڑ رہا ہے لیکن تب ہی یہ وائرس بہروپیہ پھر سے خطرناک شکل اختیار کر کے دیش کے سامنے ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا اور لاکھوں لوگوں کو ایک بار پھر سے اپنی چپیٹ میں لینے لگا ہے کرونا ٹو پہلے سے تین سو گناہ زیادہ خطرناک ہے اور یہ بات ہر دن بڑھتے آکروں سے صاف ہے منگل بار کو بھارت میں ریکارڈ ایک لاکھ پندرہ ہزار سے زیادہ پوزیٹیف کیس درچ کیے گئے جبکہ اس سے پہلے کرونا کا پیک پچھلے سال ستمبر میں آیا تھا جب انٹھانوے ہزار کیسز ریکارڈ کیے گئے تھے مطلب یہ کہ ایک سال پہلے ہم جہاں سے چلے تھے وائرس نے ہمیں پھر وہیں لاکر کھڑا کر دیا ہے شاید اس سے خراب استطیم ہے بلکل مگر سوال اٹھتا یہ ہے کہ کرونا کا اتنا بھیانک روپ آخر دوبارہ آیا کیوں مناغشیز کی ایک جو وجہ سب سے زیادہ پہلے نظر میں دکھتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کا کرونا کو لے کر کے ڈر ختم ہو جانا کیس کم ہوئے تو لوگ لا پرواہ ہو گئے اور سنکرمن کو پھیلنے کا موقع ایک طرح سے مل گیا دوسری وجہ یہ ہے کہ وائرس کا جو نیا وائرینٹ ہے وہ بہت تیزی سے کلتا اور تیسری وجہ اے سمٹومیٹک لوگ جو جانے انجانے نیوموں کا پالن نہیں کرتے اور کئی بار اس بیماری کو چھپاتے ہیں اچھے بات یہ ہے کہ وائکسینیشن ڈرائیو تیوزی سے چل رہی ہے شروع ہو چکی ہے لیکن ڈاکٹرز کی مانے تو دیش بھر میں اس کا اوورال اثر اگفت میں کہیں جا کر دکھائے دے گا تب تک کرونا سے بچنے کا منتر وہی ہے جو دو گز کے دوری کا پالن کریں ماسک کے ساتھ ساتھ یوگ رانایام اور آئیورویت کا سہرہ لیں بلکل منعکشو اسی لئے سوامی رامدی پچھلے ایک سال سے ہمیں یوگ اور آئیورویت کی تمام باریکیاں سمجھا رہے ہیں اور جن جن لوگوں نے اسے اپنی زندگی میں شامل کیا وہ کرونا کو بھی مات دے پائے بلکہ دوسرے روگوں پر بھی انہوں نے جیت حاصل کی ہے اور ساتھی ساتھ اس سیکنڈ ویو سے لڑنے کے لیے اپنی ایمیونٹی کو صرف بڑھائیں ہی نہیں بلکہ دو گناہ کرے اور یوگ آئیورویت اس سے سب سے زیادہ کارگر اس میں ثابت ہو رہا ہے سوامی رامدی اس وقت ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں سوامی جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا پردام سوامی جی تم کر تم کر پردام دیکھو میں تو کری رہا تھا یہ لڑکے کو کورونا ہوا اور اس نے چوبیس گھنٹے میں ریکاور کر لیا چوبیس گھنٹے میں تین دن کھالی سواساری کورونا لکھایا پردام کرتا رہا بھسترکہ کپال بھات یہ نولو بیلوم کیا نام بیٹا میرا نام روی کانت مصرائی میں روڑکی سے آیا ہوں یہی پردوسکو روڑکی لے تھا مجھے اپنے گاؤں دربنگا جانا تھا تو میں دو دن پہلے سے کورونا لکھا رہا تھا اور اس کے بعد مجھے سکتا تھا جو ٹرین میں کورونا ہو سکتا ہے تو میں دو دن پہلے سے کھا رہا تھا وہاں جانے کے بعد مجھے ایسا لگا جو کورونا ہو سکتا ہے میں نے جب سمیل نہیں آ رہا تھا اس میں میں نے ترانت جا کر کے ٹیسٹ کروائے پتا چلا جو پوزیٹیو میں نے ترانت لگاتار انلوم بیلوم کیا اور اگلے دن جب میں ٹیسٹ کروائے تو مجھے نیگیٹیو آ گیا ایک دن میں چو بیس گھنٹے سے لے کے سات دن میں کورونا کو ہرنے والے سارے بیٹھے ہوئے ابھی تو انلوم بیلوم کر رہے ہیں اور کمال کی بات تو یہ ہے میں اس نے کہتا ہوں کہ کھولیشتک اپروچ اپنانے پڑے گی گلوئی تلسی اشوگندہ کا کاڑھا سواساری کوروڑیل اور جن کو جرورت ہے وہ ویکشنیشن بھی کرا لے اب دیکھو اس کے پوری فیملی میں کوروڑا ہو گیا تھا اس کو نیوہ کیا نام ہے تیرا ہسوینڈ کو ہوا اور اس دن دن میں انہوں نے چکھیا اور اس نے ہونے ہی نہیں دیا یہ بڑی مضبوط نکلی اور یہ کہاں سے آ رہے یہ لڑ کھڑا تھی پرام سوامی جی میں یوگا گراؤن سے آ رہی ہوں مجھے کوروڑا ہو گیا تھا میں اور میرا پورا پریوار کیول شوہ ساری پیتے ہیں ہمیشہ چار سال سے ہم نے کوئی بھی کول ٹیبلٹ نہیں لی ہے اب تیرا کوروڑا کتنی دن میں ٹھیک ہو میرا کوروڑا دس دن میں ٹھیک ہو گیا تھا میں نے کوئی ٹیبلٹ نہیں مجھے ایم ایس ہے سوامی جی ایم ایس کی پیشنٹ بتاؤ لوگ کہتے ہیں ایم ایس ہو گیا ملٹی پر سکوڑس ہو گیا تو مرے گی اور اس کو کوروڑا ہو گیا تو مرے گی اس نے اس کو بھی ہرا دیا ایم ایس کی پیشنٹ ہے اور اب چلنے بھی لگ گئی ہے بہت اچھی بات ہے سوامی جی ممبئی کوروڑا ایک دن میں ٹھیک ہو گیا یہ ایک دن میں کوروڑا ٹھیک ہے اس اممانے بھی اور کیا کیا پھرانائیم کیا اور گجب کی بات تو یہ ہے ایک بہن یہاں پر ہے چارٹیڈ اکاؤنٹ ہے چلو آپ اپنا انہو بتاؤ کھڑی ہو جاؤ اوم سوامی جی اور چلو سب کرو میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اس نے کینسر کے باوجود کوروڑا کو ہرایا جو کنہ بول دیا تھا اب یہ تو مرنا سنشت ہے کیونکہ کینسر میں ایمینٹی کم ہو جات اس کو ایمینٹی سپریشن دیے جا رہے تھے جی اور جن کو بلڈ پریشر ہے جن کو ہارٹ کی پروبلم ہے جن کو بی سی تی ایک ڈیابیٹیز ہے ان کو تو بہت زیادہ خطرہ ہے کینسر کا اچھا سوامی جی مجھے تو میں بابا جی ساتھ دن میں نیگیٹی ہو گیا تھا میرا ساتھ دن میں ہاں میں پورے سمیں ہسپٹل میں ایڈمیٹی پورے سمیں انلوم ویلوم اور کپال بات بھی کرتی رہی اور آپ کی کورو نیل سواسہ ہاری لی تھی میں نے کیا نام ہے شیل جا شیل جا چارٹڈ ایکاونٹنٹ ہے جوردار تالی پہ داؤ کینسر پیچنٹ ہو کے کورونا کو آرہا شیل جا سوامی جی پیڑنا کا صورت ہے بہت آشیر بات ان تمام لوگوں کے لیے جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں سوامی جی حال کے وقت میں ہم نے دیکھا کہ کورونا ایسے لوگوں کو ہوا جنہیں ہم فٹنس گرو کے طور پر دیکھتے ہیں لیکن وائرس کے آگے ان کی بھی نہیں چلی ملن سومن اکشہ کمار کٹرینا ہو گئیں سچن تندل کر ہو گئے ان سب کی فٹنس کا لوہ ہم سب مانتے ہیں دنیا مانتی ہے ایسے میں یوگ اندرونی طاقت کو کیسے بڑھائے گا کہ کورونا سے جو جنگ ہے وہ بہت آسان ہو جائے تو دیکھو شروع میں تو تھوڑا سٹریچنگ ایکسیسائز کر لیں تاڑا سن تیریک تاڑا سن ایک خاص بات یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھو جنرل ایکسیسائز فیجیکل ورک آؤٹ دوڑنا گھومنا پھرنا الگ ہے اس سے آپ کا ہارڈویر اچھا رہتا ہے بوڑی کی شیپ بھی اچھی رہتی ہے منہ ڈیل ڈول اچھا ہوتا تا ہے آپ کی فٹو کھیچیں گے سوٹنگ کریں گے تو آپ دیکھنے میں آؤٹر لک آپ کا بہت اچھا رہے گا انٹیریئر گڑھڑ ہو جاتا ہے جو کیول فیجیکل ایکسیسائز تو کرتے ہیں چلو کرو کرو ان کا ہارڈویر تو اچھا رہتا ہے لیکن سوفٹ ویئر کمجور پڑ جاتا ہے تو یوگ سے ہمارا سوفٹ ویئر بھی سٹرونگ ہوگا تو جس سے جتنا بن پائے جن سے جتنا بن پائے اتنا شروع کر لیں تاڑا سن تیریک تاڑا سن تو سامی جی مطلب یہ ہوا کہ ڈیل ڈال کے لئے جم کا ایکسیسائز کر لیں لیکن سوفٹ ویئر مضبوط کرنے کے لئے یوگا بہت ضروری ہے یہ ایک دم پکی بات ہے حسین بھائی پہلے آپ بھی دیکھو کھالی جم کرتے تھے اب آپ بھی تھوڑے سور نمسکار یوگا سن اور پرنائم کرنے لگ گئے ہو اس لئے آپ کو بھی سو سال تک کچھ نہیں ہونے والے تروں سور نمسکار کرو ایسی یہ اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں یوگا بھیات سے اندرونی طاقت اتنی بڑھ جاتی ہے ایک گڑیا ہے میرے پاس چھوٹی گڑیا یہ سب سے چھوٹی کو ہماری گڑیا ہے یہ تو اتنا جمردہ سور نمسکار کرتی ہے چلو فاسٹ کرو دیکھو ایسی اور اس کے پچاسی سال کے دادا کہ نام ہے دادا جی کا سمیسنگ سینی اس نے کورونا کو ہرایا اور اس نے تو پاس ہی نہیں پھٹکنی دیا اور کس سے بس یہ سوا ساری کورونا اور پرانایم یوگا بھیانس نیمیت روح سے سوامی جی آپ والی گڑیاں بہت شاندار کر رہی تو ہماری گڑیاں بھی کچھ کم نہیں ہے اب دیکھو آپ تو سروانگ آسن کرو اب جو بجپن سے سیرشاہ سن سروانگ آسن کرتے رہیں گے تو ساری بیماریوں کو سیرشاہ سن کرا سکتے ہیں جو اب یہ گڑیا کے پورے پریوار کو ہو گیا تھا لیکن اس کو نہیں ہوا اور کس کو نہیں ہوا تھا گڑیا تو پریوار میں اس نے اس کی دوسری بہن جو یوگ کر رہے تھے میں اس لیے بولتا ہوں دیکھو گھر میں تو نہ تو سوسیل ڈسٹینسنگ ہو پاتا ہے گھر میں رہتے ہیں نہ تو اس کے اندر جو ہے چلو یہ کرلو بٹلفلائی کرلو نہ گھر میں ماسک کی یوز کرتا ہے گھر میں کہاں ماسک کو پہنتا ہے گھر میں پورے پریوار کو ہو گیا اور کچھ شدت سے بچ گئے کیول اس لیے کہ پرنائیم کر رہے تھے ایک بات بتاتا ہوں آپ کو مطلب میں اب اس کو سینٹیپکلی پروو کرنے کے لیے تو تھوڑا سا اور وقت لوں گا لیکن ایک دم جس کو کہتے ہیں نا جو لائیو ایکجامپل ہیں اور میں اس کا لائیو ایکجامپل ہوں جیسے کہتے ہیں کہ سینٹائزر اڑتے ہی جیسے ہم بھی سینٹائزر لوگوں کو اپ لفظ کراتے ہیں کہ آپ یہ سینٹائزر یوز کرو جیسے ہی کسی انجان چیز کو چھوٹے ہو اور ہم نے تو اس کو بینا پروفٹ کے ایک کے ساتھ ایک فری دینے شروع کر دیا لوگ یوز تو کریں انجان چیز کو چھوو تو ایسے کر لو کہتے ہیں ایسے سینٹائزر لگتے ہی کورونا مر جاتا ہے تو تھوڑی سی لوگوں کو ہو سکتا ہے بات میری مجاک لگے چلو بھسری کا کرو جو بھسری کا کرتے ہیں میں تو فاسٹ کرتا ہوں ایسے لیکن جن کے لنگ کمجور ہیں جن کا بلڈ پریشر ہے یا ہارٹ کی پروبلم ہے لو ایمنیٹی ہے وہ ایسے کرنا ایسے کرو بیٹا دھیری کرو ہاں تو ہوا بہت زور سے چل رہی ہے ایک بات کہتا ہوں جو بھسری کا کرتے ہیں جو کپال بھاتی کرتے ہیں اجائی یہ سب کے لئے ضرور ہے کورونا ہونے کے بعد تیج ایکسسائز نہیں ہو پاتی کھالی سوک شمیم ہو پاتے ہیں یہ بھسری کا کپال بھاتی اجائی یہ سب ہو پاتا ہے اتنا ہی ماتھا اور اجائی پھر انولوم بلوم پھر بھرامری ادگیت اور شیطری شیطکاری اتنا گرمی لگتی ہے کبھی کبھی اب تو گرمی آگئی ہو پسیری سکتر بطر ہو جاتے ہیں جی گھبراتا ہے بی پی آئی ہو جاتا ہے پلپیٹیشن بڑھ جاتا ہے تو شیطری شیطکاری بھی کر لیا کرے لیکن خاصی ہو تو نہیں کرنا سوامی چی ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ آپ کیونکہ اس وقت باہر ہی بیٹھے ہیں اور بہت اچھی ہوا چل رہی ہے وہاں پر موسم بہت سوہانہ دکھ رہا ہے لیکن سوامی چی اس بار کورونا کا اثر لنگس کے ساتھ ساتھ آتوں پر بھی پڑھ رہا ہے اور اونے میں کورونا کے چلتے دس سال کے بچے کی آنٹ ڈیمیج ہو گئی ہے یوگوں سے آتوں کو کیسے مضبوط بنایا جا سکتا ہے اس پر بھی آپ تبا پرکاش ڈالیں ایک تو کبال بھاتی کریں مٹی کی پٹی پیٹ پر رکھیں چھنڈا گرم ٹوویل سے اس کو ہوت اور کول پریس بولتے ہیں تو چھنڈے گرم پٹی سے سکھ کریں مٹی کی پٹی سے سکھ کریں اور کبال بھاتی کے ساتھ ساتھ یہ منڈو کاسن ششک کاسن دیکھو ایک تو ادھر منی بیٹھی ہے یہ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں یہ پیٹ لیوار کڈنی آتے ایک ساتھ اس سے ایک منٹ تک ایسے جھک کر کے رکے ایک بڑی بات میں کہنا چاہتا ہوں کچھ لوگوں کو جن کو پانچھے مینے پہلے سال بھر پہلے جن کو کورونا ہوا تھا ٹھیک ہوگے وہ لاپر ہوگے ہمارے تو اندر انڈی بوڈی پیدا ہوگے نہ ہمیں ویکشنیشن کی ضرورت ہے اور نہ دوبارہ کورونا ہوگا کیونکہ اب ہماری ایمینیٹی کے ساتھ ساتھ اب اندر جو ہے کورونا کے انٹی بوڈی پیدا ہوگے ہیں لیکن یہ انٹی بوڈی ماتر چھے مینے تک ٹکتے اس کا لائیو ایک جامپل ہے پہلی بار کب ہوا تھا آپ کو کیا نام ہے اپنا نام بولو مونی چودری پرنام گروڈی جی پہلے بار کب ہوا تھا پندرہ اگست کو پندرہ اگست کو ہوا تھا اور دوبارہ بیس پچیس دن دوبارہ ایک فروری کو دوبارہ ایک فروری کو ہو گیا کورونا ہونے کے بعد انٹی بوڈی بوڈی میں بنتے ہیں وہ چھے مینے تک ہی ٹکتے ہیں پندرہ اگست کو ہوا دوبارہ ایک ہی ایک اپریل کو ہو گیا ایک فروری کو ایک فروری کو ہو گیا واپس پہلے ٹھیک کر لیا اس نے یوگ کر کے سواساری کو دوبارہ کتنی دن میں ٹھیک کیا دوبارہ دس پندر دن میں ٹھیک ہو گیا دوبارہ بھی ٹھیک کر لیا اور اور کیا کیا بڑی بیماری آپ کو میرا لنچ بہت قیراب ہو گیا اس کو کتنے سال سے استما استما تیس سال سے تیس سال سے استما تھا تو بھی ٹھیک تو کر لیا لیکن ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کتنا ہی لنگ کی پروبلم ہو بی پی آئی ہو ہاٹ کی پروبلم ہو آنتیں کمجور ہو پینکریاج کمجور ہو میرے کو دس سال سے در دیمان نیچے نہیں بیٹھ سکتی اٹھ نہیں سکتی تو پورے پریبار نے سوچ لیا تھا منی مری تو تو اب یہ کپاس جا رہی ہوں کوئی نہیں ابھی یہ تو منی کو تو اس لئے میں نے آپ کے سامنے رکھا آگست میں ہوا تھا دوبارہ جنوری میں ہو گیا اس کا مطلب دو ہیں ایک تو کورونا ہونے کے بعد لا پرواہ نہ ہو کہ اب تو ہمیں ایک بار ہو لیا اب کورونا دوبارہ نہیں ہوگا انٹی بوڈی پیدا ہوگی دوسری بات کچھ لوگ ویکشینیشن کرانے کے بعد لا پرواہ ہو جاتے ہیں ویکشینیشن کے بعد بھی ماسک کا پریوگ ہے سوچل ڈسٹینس انجانی چیزوں کے چھونے کے بعد سینیٹائزر اور سابون سے ہاتھ دونے کی بات ہے اور سب سے بڑی بات اپنی ایمینیٹی کو بڑھائے رکھنے کی بات ہے منڈو کا حسن یہ سب کو کرنا ہے آتوں کے لئے ششکہ حسن کرنا ہے یہاں ہری دوار میں اترہ کھنڈ میں میں جانتا ہوں کئی ڈوکٹرز کو ویکشینیشن کے بعد بھی کورونا ہوا ہے اور کچھ کی تو موت بھی ہوئے میں ڈرہا نہیں رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں یوگ کرو گلوئی بھی پیو ویکشینیشن بھی کراؤ سب چیزیں کرو ایک بات یاد رکھو ایک ہولیسٹک اپروچ اپنانی پڑے گی نہیں تو ویکشینیشن کے بعد بھی کورونا ہو سکتا ہے اب ویسے بھی کیونکہ سب کے سریر میں ایک جیسے انٹی بوڈیت پیدا نہیں ہوتے ہیں ایک تو منڈو کا حسن اور آتوں کے لئے دوسرا یہ پاون مکتاسن اتان پاداسن لوکاسن یہ آتوں کے لئے بہت ہی جبردست ہے تو ویکشینیشن کے بعد بھی سب کے اندر پورے انٹی بوڈی پیدا نہ ہونے سے بھی کورونا ہو جاتا ہے اس لئے اس کے ساتھ ساتھ یوگا بھیاس کرتے رہے ویکشینیشن کے پہلے بھی بات بھی تو کیا ہوگا انٹی بوڈیز پورے پیدا ہوں گے اور اس کا ایفیکیسی ریٹ ہنڈر پرسنٹ ہو جائے گا ویکشینیشن کا اس لئے ایک ایک سوہ ساری کورونا لیتے رہے روز یوگا بھیاس میں پرانایام پانچ جو شروع میں میں نے بتائے اور پانچ ساتھ آسن کرتے رہے تو ویکشینیشن کی ایفیکیسی ارتھات انٹی بوڈی پورے پیدا ہو جائیں گے تو ویکشینیشن کے کمپلیکیسن بھی نہیں ہوں گے سبی لوگوں کو اکثر بخار اور درد میں ضرور ہوتی ہیں کس کے تو ہاتھ پروں میں پیڑا اسی جیسی ستھی ہوگی تھی ان کو بھی ہم نے یوگ سے ٹھیک کر دیا سوامی جی یوگ تو پورا دیش کری رہا ہے اس وقت بلکہ ساتھ سمندر پار لوگ یوگ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ انڈیا ٹی وی دیکھ دیکھ کر کے لیکن سوامی جی کورونا کی سب سے بڑی پریشانی اس وقت یہ بھی دیکھنے کو مل رہی ہے کہ بلڈ کلوٹ ہو جا رہا ہے چاہے ہارٹ میں ہو کڈنی میں ہو کورونا سے بلڈ کلوٹ نہ ہو اس کے لئے اگر کورونا کسی کو ہو بھی گیا ہے تو وہ کیا کیا ایسا اپائے کرے جسے کلوٹنگ کی سمسیہ نہ ہو تو کلوٹنگ کے لیے تو سب سے جروری ہے اس کو روکنے کے لیے ایک تو ارجن کی چھال ڈالچینی کے ساتھ اس کا کارڈھا پیے اور ویسے بھی کورونا جاتے جاتے برین کو نروس سسٹم کو ہارٹ کو بہت ڈائمیج کر کے جاتا ہے اس لئے گلوئے تلسی کے ساتھ اس کے اندر ڈالچینی اور تھوڑی ماترہ میں اور ارجن بھی ڈال لے اس کا کارڈھا پیے اور ایمینو گریٹ لے لے میدھاوٹی لے لے یہ بہت جبردست ہیں برین کی کلوٹنگ کو روکنے کے لیے میدھاوٹی ایمینو گریٹ اور بہت ہی زیادہ برین اور نروس سسٹم ہارٹ کو ڈائمیج کر دیا ہے کورونا نے دو ساتھ میں فردی امریت اور نیورو گریٹ بھی ساتھ میں لے سکتے ہیں انولوم ملو دیکھو جو موٹا پا ہے جن کو ان کو بھی کورونا کا بہت خطرہ رہتا ہے ہم نے موٹے موٹے لوگوں کو بھی بچایا ہے یہ اردالہ آسان پھر یہ پادا بردہ آسان ایک ایک پرسیاں دونوں سے ایک موٹے سے بھائی یہاں پر آئے ہوئے ان کو بھی کورونا ٹھیک کیا انہوں نے یہ پھر یہ ایسے یہ ایسے یہ ایسے تیر ایسے ہم نے بہت بار بتائے پھر اُلٹے لیٹھ کے یہ بھو جنگ آسان اور بیٹھ کر کے پھر ستھ کورونا آسان کہاں گئے ہو موٹے والے بھائی ایسے اے موٹے موٹے بھائیوں کو بھی ایسے ٹھیک کیا ہے اور یہ والا بھی دیکھو یہ ایسے یہ تو ایک تو جن کو بھی کلوٹنگ کی پروبلم ہے وہ انولوم ملوم کریں یہ بہت جبردست ہے انولوم ملوم کے ساتھ ساتھ لہسون کھالی پیٹ ایک سے تین کلی کھالیں کھالی پیٹ ایک پیاج ایک چمت شہد ملا کر کے جو پیلے گا اس کا بلڈ تھک نہیں ہوگر کہیں بھی کلوٹ آو گیا تو نیچورلی میلٹ ہو کر کے نکل جائے گا تو کلوٹنگ کے لیے لہسون ایک سے تین کلی پیاج کا رس یہ بہت جروری ہے اور دودھ میں تھوڑا سا حلدی اور سلاجیت لے لیں بی پی آئی ہو تو سلاجیت ایک پروپ سے زیادہ مت لینا لوگ بی پی والوں کے لیے بہت اچھا ہے تو اتنے پریوک کر لیں گے تو کلوٹنگ کے پروبلم نہیں ہوگی اور ہے تو مٹ جائے گی ختم ہو جائے گی حسین بھائی بہت اچھی بات ہے اچھا سوامی جی آپ کے ساتھ جو گڑیا یوگا بھیاز کر رہی ہے اس نے بھی کرونا کو کرونا سے وہ اس کے پریوار میں لوگوں کو کرونا ہوا لیکن وہ اسے خود کو نہیں ہوا لیکن ابھی کے وقت میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو کرونا کا دوسرا اسٹرین ہے سوامی جی وہ بچوں پر بھی اثر کر رہا ہے مہراشتہ اور نئی دلی میں کرونا کے دوسرے اسٹرین سے کئی بچے ایسے ہیں جو وہ پیڑت ہوئے ہیں بچوں کی امیونٹی بڑھانے کے لیے کوئی خاص اپائے بچوں کو ایک تو سورڈہ وزکار جو ہم نے پہلے بتایا تھا اور بچوں کو پاچ آسن جو ہم نے ابھی بتائے واپس کرو بیٹا شیر شاہ سن سروانگ آسن حلاہ سن چکرہ سن پشیمت آنہ سن اور باقی یہ جو نہیں کر پاتے ان کو انولو ملو بھی کر لیں جتنے بڑے بجرگ بچوں کو شیر شاہ سن اور سروانگ آسن پھر اس کے بعد شیر شاہ سن سروانگ آسن کے بعد یہ حلاہ سن کرو بیٹا پھر چکرہ سن اور پھر پشیمت آنہ سن ایسی ہے یہ پانچ آسن بچوں کو جرور کروا دیں پانچ آسن بچوں کو کرائیں اور بچوں کو بچپن میں ہی تھوڑا بٹر فلائی بچے تو بہت اس کو مجھے سے کرتے اور یہ افیاس کر لیں اور بچوں کو پانچ پرانایام ضرور کرائیں اور سبھی کے لیے ایک بات بتا رہا ہوں کورونا کی ٹیسٹنگ بھی ہو جاتی ہے اور کورونا کا ٹریٹمنٹ بھی ہو جاتا ہے شواس بھر کے ایسے آدھا سے ایک منٹ تک میں نے پرارم ممبے بھی بتا رہا تھا آج ایک سال بعد دوبارہ بھی اس کو دھوڑا رہا ہوں یہ ٹیسٹنگ بھی ہے کورونا کی ٹریٹمنٹ بھی کسی کو کورونا نہیں ہوگا تو آدھا سے ایک منٹ ایسے سواس بھر کے روک پائیں تو بچوں کا ابھیاس کروائے کریں آدھا سے ایک منٹ تک ایسے روکنے سانس روک لیتے ہیں پھر ان بچوں کو کورونا ہوگا ہی نہیں بلکل میں تو میناخشی جی قریب ڈھائی منٹ تک روک لیتا ہوں اور ابھیاس کرنے کے بعد جیسے آپ بھی شروع میں آدھا منٹ روک پاتے ہو ابھی ایک منٹ تک آپ کا بھی ابھیاس ہوگیا میناخشی جی ایسے تو بچوں کو پھر یہ کورونا کی پروبلم ہوگی نہیں اور ہو بھی گئی تو ایک دو تین دن میں بچوں کا کورونا ٹھیک ہو جائے گا دودھ میں حلدی سلا جی تو ان کو چون پرانس بھی ساتھ میں دے دیا کرے جو ہم نے شروع میں بتایا تھا آج پھر سے اس کو دھورا رہے ایک ایک اور سمسیہ ہے سوامی جی جو اس دھوران سامنے آئی ہے بھسری کا کورونا کا یہ جو نیا سکرین ہے سوامی جی نون ڈیابیٹک پیشنٹس کو شگر کا مریض بھی بنا رہا ہے اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اس سے بچنے کے لیے ایک تو نون ڈیابیٹک پیشنٹس کو تو پینکریاز کو بھی ڈائیمیج کر رہا ہے بھولنے کی بیماری اچھا بھولنے کی بیماری کتنے لوگوں کو بھی ہے کورونا کے بعد تھوڑا میموری پر جن کو اثر آیا ہے ہاتھ اٹھاؤ جرہا ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ میموری پر اثر آیا ہے پھر یوگ کے بعد سوری کورونا کے بعد پینکریاز اور پیٹ پر کتنوں کو اثر آیا ہے ڈائیزیشن تو خراب ہوتا ہی ہے پیٹ اور ڈائیزیشن پر بہت اثر آتا ہے تو یہ سامنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ پیٹ اور ڈائیزیشن پر کتنوں کو ایک ساتھ انکریاز پر بھی اثر آتا تو کپال بھاتی کے ساتھ جو ابھی ہم بتا رہے تھے منڈوک آسن شاشک آسن یوگ مدرہ آسن پھر آردھمت سندرہ آسن واکرہ آسن پاون مکت آسن اتان پادہ آسن لوک آسن جو بتا چکے اس کو کر لیں تو وہ ڈائیپٹیز کا بھی ہو گئی ہے تو نون ڈائیپٹی ہو جائیں گے میں یہاں تو پہلے دن نون ڈائیپٹی کر دیتا ہو یہ سب ابھیاس جو میں نے بتائے پانچ سے دس آسن ہم بتاتے کئی بار انڈیٹیو پر بتا چکے یہ ڈائیپٹیز والا پورا پیکیج مدو ناشین اور مدو گریٹ دے دیتے ہیں مدو ناشین کھالے پیٹ دو دو گولی مدو ناشین کھانے کے پہلے مدو گریٹ کھانے کے بعد اور ڈائیپٹیز کے پیشن نون ڈائیپٹی ہو جاتے ہیں یہ اردمت سندرہ سن ایسے سوامی جی کرونا کی سیکنڈ ویو کے باوجود اور پھر بہت ساری لوگ لاپرواہی برت رہے ہیں تو بہت سارے لوگوں میں ڈر بھی ہے بہت سے سوال بھی ہیں اور اب ہم ذرا سوالوں کا بھی سلسلہ سوامی جی شروع کر لیتے ہیں مینہ وچ کا سوامی جی سوال ہے ان کے پتی پچھلے دس سالوں سے ڈائیپٹک ہے مینہ وچ کے پتی پچھلے دس سالوں سے ڈائیپٹک ہے ان کے پتی ہری سبزی اور سلا جب کھاتے ہیں تو اس سے گیز بنتی ہے اور پیٹ میں تکلیف ہونے لگتی ہے ان کے لئے کوئی پائے بتا دیں تو گیز بنتی ہے تو سب سے اچھا تو ہم نے جیرا دھنیا سوپ میتھی اجوائن یہ ڈائیپٹیز کے لیے جاتا ہے ڈائیزیشن پاچن تنتر بات اچھا ہو جاتا ہے تو جیرا دھنیا میتھی سوپ آدھی آدھی چمچ سے لے کے ایک ایک چمچ رات کو بھگو دیا اور صبح اس کا پانی پی لیا ایسے تین دن تک پانی پیتے رہے بس وہ پھر تین دن کے بعد اس کو بدل دیں پہلی دن بھگویا پھر دوسری دن بھی اسی جیرا دھنیا میتھی سوپ فجوائن میں دوسری بار پانی رل دیں تیسری بار تین دن کے بعد اس کو پھیک دیں پھر نیا بھگونا شروع کر دیں ایسے یہ پانی پیتے رہے صبح اٹھ کر کے آولا الیویرہ گلوئی ویٹ گراس کیوں کا یا جو کا جوارہ یہ جبردست ہے اس کو پی لیں گودن ارک پی لیں ڈائیزیشن اتنا جبردست ہو جاتا ہے بس ایسی ڈیٹی ہو تو گودن ارک نہیں پینا سوامی جی آپ کے سامنے اگر ٹی وی لگا ہے تو دیکھئے ہم جو دوسری تصویر دکھا رہے ہیں شیوراج جی بھی یوگا بھیاس کر رہے ہیں آج کل ہی وہ بتا رہے تھے کہ وہ روزانہ یوگا بھیاس کرتے ہیں اور آج دیکھیں تصویریں بھی آ گئی ہیں بھرامری کرتے ہوئے یہ دکھائی دے رہے ہیں وقت شیوراج جی وہ کپال بھاتی انولوم ملوم کرتے ہوئے یوگا بھیاس بھرامری ادھگیت کرتے ہوئے میں ان کو دیکھ پا رہا ہوں اور وہ نیمیت کر رہے ہیں میں پچھلے بیس سالوں سے ان کو جانتا ہوں نیمیت یوگا بھیاس کرتے ہیں اس لیے انہوں نے کورونا ہونے کے بعد اس کو رائے رہے ہیں یہ ڈیابیٹک پیشنٹ بھی ہیں شیوراج جی بھی خود اس کے باوجود انہوں نے کورونا کو اچھے سر آیا اچھا ان کا وفن بھی ہم نے اتنے سالوں میں کبھی نہ بہت گھٹتے دیکھا نہ کبھی بہت بڑھتے دیکھا وہ ایفٹیس ہی دکھائی دے رہے ہیں پچھلے بیس سالوں سے یہ آپ ایک دم ٹھیک کہہ رہے ہیں میناکشی بین کھانے پینے میں بڑے سیم ہی ہیں اس میں سب سے میں کہنا چاہوں گا آہار ویچار وانی ویوار سوہبھاؤں میں سیم آہار سے ہمارا فیزیکل سٹریکچر بنتا ہے پورا اور ویچار سے ہمارا پورا مانستنطر تیار ہوتا ہے تو کھانے پینے میں سیم یہ تو بہت جروری ہے سب کے لیے اس لیے میں سب سے کہوں گا کہ آپ یوگا بھی بھی کرتے رہیں ساتھ میں کھانے پینے میں سیم بھی رکھیں اور خاص بات ایک اور بول دینا چاہتا ہوں وہ بہت سیم یہ میں نے راجنیتاؤں میں آدھنے موڈی جی کے ساتھ آڈوانی جی لالکشن آڈوانی جی شیوراج جی ان کو میں نے کھانے پینے میں بہت سیم ہی پایا ہے اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں یہ کورونا کے بعد کمجوری اتنی جبردست آتی ہے بھوک لگی بندوں ہو جاتی ہے اور کئی پرکار کے کمپلیکیشنز ہوتے ہیں تو اس کے لیے میں سب سے کہوں گا پہلے بھی میں نے بتایا تھا انار سیو انار سیو منقہ انجیر اور جتنے بھی جو ایزیری ڈائیجیسٹ ہو جاتے ہیں وہ پروٹس وہ جرور کھائیں انار اور سیو تو ہر ایک کے لیے جرور یہ ہے انار سیو منقہ انجیر یہ سب کورونا پیسنٹ کو ملنا ہی چاہیے اور پروٹین کے لیے سویا سویا بین کا بھی پیوک کر سکتے ہیں وہ تھوڑا بھاری ہوتا ہے ڈائیجیسٹ میں اس لیے سپری لیو نا یہ اتنا جرور لیں تو ایک دم ریکاور کر لیں گے کورونا پیسنٹ کئی بار اتنے ہمت ہار جاتے ہیں ایک قدم نہیں چل جاتا چلا جاتا ہاں پنے آنے لگتی ہے اور لنگ کے اوپر جب زیادہ ڈائیمیج کر دیتا ہے کورونا تو پھر یہ سامنے سواساری اور کورونا تیل کے بجائے وہ یہ گولڈ والا لے لے سواساری گولڈ اور انو تیل سرسوکا تیل یہ جرور ڈالیں اور کئی بار تو اتنے خانسی ہو جاتی ہے جارہ سا پرانائم کرتے ہی دم اکھڑ جاتا ہے تو یہ ایک ہم نے سواساری کے ساتھ یہ کنٹھا مرید بنائی ہے یہ مو میں ڈالتے ہی خانسی بند ہو جاتی ہے ویسے ہم نے پہلے بھی خدیرہ دی لوگا دی بٹی لونگ مولیٹ کالی میرچ مومی ڈال کے چوسنے کے لئے بولا ہے لیکن یہ بہت ہی زبردست ہے نیتو کورونا کے روگیوں کو کئی بار پرانائم کرتے سمیں جیسے کپال بھاتی کرتے ہیں اجھا سوامی جی ہم ذرا درشنگوں کو یہ بھی بتا دیں کہ آج شیوراج جی جو ہے وہ دراصل سواست آگرہ کر رہے اور ان کے پیچھے جو بینر لگا اس پہ یہ لکھا ہے میری سرکشہ میرا ماسک منٹو ہال پر اسر ہے وہاں پر گاندھی جی کے پرطیمہ ہے وہیں پر اس وقت شیوراج جی بیٹھے ہوئے اور وہیں پر بیٹھ کر کے وہ یوگا بھیاز بھی کر رہے سوامی جی اب اگلا سوال شامل کر لیتے ہیں جی پرکاش گری پوچھ رہے کہ ان کے لنگز میں انفیکشن ہو گیا تو ان کے انفیکشن کو ٹھیک کرنے کا کوئی بتا دیں دودھ میں حلدی سی لاجیت چون پرانس لیں سوگر ہے تو سوگر فری چون پرانس بھی چون پر ہم نے بنا رکھا ہے اور لنگز کے لیے بہت جبردست ہوتا ہے کرکیومن گول یہ کرکیومن گول ہم نے لوگوں کے لیے تیار کیا کرکیومن کی ماترہ سامن نیت 5% ہوتی ہے اس میں 95% کرکیومن ایکٹیو ہے تو یہ کرکیومن گول لے لے اور ایک دم سے لنگ کا انفیکشن اندر کا کوئی بھی انفیلیمیشن بوڑی میں ہو رہا ہے انفیکشن اور انفیلیمیشن کے لیے رامبان ہے حلدی کیونکہ سو گرم حلدی آپ نہیں کھا سکتے اس کی چار گولی کھا لی تو آپ کو سو گرم حلدی جتنا فائدہ ہو جاتا ہے تو انفیلیمیشن انفیکشن کے لیے یہ کرکیومن گول لکشمی لاز سنجیونی اور یہ سواساری گول بھی ساتھ میں اس کا لیپ لگا کر کے اور اوپر سے لپیٹ کر کے اور پھر پرنائیم کر لیں تو ہنڈر پسنٹ ٹھیک ہو جائیں گا اور جو پہلے ہم نے بتایا تھا دیبی دھارہ کا سٹیم لینا گارگل کرنا گرم پانے میں سہندہ نمک حلدی ڈال کے اسے گارگل کرنا یہ چیزوں کو کتہ نہ بھولیں تو کبھی بھی نہ تو ناک کی کوئی پروبلم ہوگی نہ کوئی انفیکشن کی فیفڑے میں کوئی پروبلم ہوگی نہ انفریمیشن کوئی ہوگا لنگ کے اندر لنپس پڑھیں گے یہ بہت ہو رہا ہے گلے میں اور جو فیفڑے میں لنپس ہو جارے گاٹھے ہو جاری ہیں لیکن سوامی جی حسین کے سوال کے ساتھ میں ایک چیز جوڑنا چاہی ہوں کہ کئی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جب وہ وجرہ سن کرتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ بتائیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے دیکھو پیٹ میں گیش بنتی ہے تو وجرہ سن ید پیس میں فائدہ کرتا ہے تو جتنے بھی جو پروبلم ہے اس کو آپ یوگ آپ نیچے نہیں بیٹھ سکتے کرسی پر بیٹھ کر لوں جیسے منی دیوی کر رہی ہے جو ایسے بھی نہیں بیٹھ سکتے لیٹے لیٹے بھستری کا کپال بھات یا نولوم بلوم کر لیں میں لیٹے لیٹے لوگوں سے کر آیا اور یہ تو ایک اگزامپل ہے اور اس کے ہسپیٹل میں کتنے لوگوں کو کرونا ہو گیا تھا پورا سٹاپ اور ان کے پتی سب کو ہو گیا بیٹی بس میں بچی تھی کیونکہ میں یوگا بہار زیادہ کرتی ہوں میں تین گھنٹے سب روز تین گھنٹے یوگ کرتی پورا سٹاپ بارہ اس ٹائم ڈاکٹر نیرہ سے ملی تھی آپ کی کرپاس میرا میں نے صرف دس سال سے کوئی بھی ایلوپیتک دوائی نہیں کھائی ایسی ایسی والوں کا ایک کر کے لیور کیڈنی ہارٹ آنکھیں سب میں اپولو میں گئی تھی اپولو میں ڈاکٹر ہانڈا ہے رومیٹو بہت پڑے چھوڑی ہیں سوامی جی ڈاکٹر جو کہہ رہی ہیں اس سے یہ بات پتہ چلتی کہ جو یوگ کرے گا وہ کرونا کو ہمیشہ کلی اپنے آپ سے دور رکھے گا سوامی جی اگلا سوال شامل کر لیتے میرا کوئی آرگن بھی کر رہی سوامی جی اگلا سوال ریا شرما کا ہے ان کی عمر 21 سال ہے وزن صرف 34 کلو ہے سوامی جی ریا کی عمر صرف 21 سال ہے اور وزن صرف 34 کلو ہے تو شتاور سے فائدہ ان کو نہیں مل رہا ہے ان کے لئے کوئی پائے بتا دیں آپ تو شتاور کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ وہ تھوڑے کونچ کے بیج میں لے لیں کل میں بتا رہا تھا یہ کونچ کے بیج رات کو بھگو دیں دو یا تین دن میں انکور نکل آئیں گے گرمی ہے تو دو دن میں نکل آئیں گے لیں تو تین دن لگ سکتے ہیں جہا تھوڑی ٹھنڈ ہے تو کونچ کے بیج بھی 5-5 صبح سام انکور ات کھا لیں اور وزن بڑھانے کے لیے یہ شتاور کے ساتھ آشوگندہ سفید مسلی بھی بڑے کارگر ہیں تو آشوگندہ ستاور سفید مسلی کونچ کی بیج کا پاوڈر پورے دیش میں ہم نے اپلقد کرا دیا ہیں جس میں جیوہ کرشبہ کردی بردی میدہ محمیدہ کھاکولی شرک کھاکولی ویداری کند وراہی کند یہ سب بھی ہے تو ایمینو چون ایمینو گریٹ چون یا جو ہے کونچ کے بیج انکوریت کر کے اور سپریلیونا بھی ساتھ میں لے لیں اور ڈائیجیسن کو اچھا رکھنے کے لیے صبح خالی پیٹ ویٹ گراس اور جو ہے آولا الویرہ یہ جرور سیون کرے کیونکہ ڈائیجیسن اچھا ہوگا تب ہی بات بنے گی اور کپال بھاتی پورا کرے اور سورین مسکار پچیس بار کرے تو آپ نے دیکھا ہے میں نے اپنے سیسیو کا جو میرے پاس دس دس سال سے رہتے تھے جیادہ کرو کپال بھاتی اور انکہ میں نے جو ہے قریب 15 15 20 20 کلو وزن بڑھا دیا ہے تو انکہ بھی وزن بڑھ جائے گا اچھا سوامی جی ہم ہمیشہ کرونا سے بچنے کے رام بان اپ اپ سے پوچھتے ہیں تو ایک بار پھر سے آپ انڈیا چیوی کے سبھی درشکوں کو بتائیں کہ گلوے گھر میں کیسے لگانا ہے جسے گلوے کا اپیو گھم کارے میں بھی کر سکے اپنی کئی بیماریوں کو دور کرنے میں کر سکے تو دیکھو یہ جو گلوے ہے نا اس میں کچھ نہیں ہے یہ جو گلوے کی ڈنڈی ہوتی ہے اس کو ایسے ہی گلوے کی ڈنڈی ایسے ہی لگا دیں مٹی کے اندر اور میں نے پیسلی بار سنت کٹی میں جو لگائی تھی اب وہ ڈیڑھ سو دو سو فٹ لمبی ہو چکی ہے ایسے میں نے ایک دن پہتا لگا تھا اس کے دیل کی جڑ میں اب وہ پورا ڈیڑھ سو دو سو فٹ لمبا ہو چکا ایک سال کے اندر ایسے ڈنڈی لگا دیں اس میں پانی ڈال دیں اور پھر یہ گلوئی کے ساتھ بہت چھوٹے چھوٹے بتائے تھے کہ گلوئی اس کو چھوٹے چھوٹے ایسے ٹکڑے کر کے اور اس کو امام دستے میں تھوڑا پوٹ لے اور ابھی کیونکہ گرمی آگئی ہے تو کالی ملچ دوتی نہیں ڈالے یہ کھانسی آدھی کو جلدی ٹھیک کر دیتے فیفڑے کو اچھا کرتی ہے لیکن زیادہ کالی ملچ کھانے سے پھر پتہ ایسی ڈی ٹی بڑھ جاتا ہے لونگ بھی دوتی نہیں ڈالے زیادہ نہیں ڈالے ٹلسی ٹھیک ٹھاک ماترہ میں ڈالے اور یہ نیم بھی ڈالے حالدی کم ڈالے ادرک کم ڈالے کیونکہ گرمی آگئی ہے تو تھوڑا سا چینج ہو جائے گا نقصہ تو ادرک اور حالدی حالدی تھوڑی سی زیادہ لے اس سے بھی کم لے ادرک تو چھوٹا سا ہی اتنا سا پھر اس میں تھوڑا سا ملیٹی اور یہ آشوگندہ جو میں نے بتایا ہوا تھا کیونکہ آشوگندہ جو ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے اس میں ویدھینون جو ہوتا ہے وہ اس سے بچاتا ہے ہم کو کورونا سے تو یہ کارڈا جو ہے یہ سب کو اپنے گھر میں پینا چاہیے باقی جو یہ نہیں لے سکتے تو سوہساری کورونیل اور انو تیل ہم نے سب کو اپلو کروائے سوامی جی آج ورلڈ ہیلٹ دے ہے تو یوگ تو پوری دنیا میں اس وقت سبھی لوگ کر رہے ہیں اور یوگ سے اپنے آپ کو مضبوط بھی کر رہے ہیں لیکن پردان منطری نرین موڈی نے سوامی جی ایک ٹویٹ کر کے اپیل بھی کی ہے وہ ٹویٹ اس وقت ہم دکھا رہے ہیں جو کرونا کو لے کر کے نیام ہیں پرٹوکول ہیں ان سب کا ہم کو پالن کرنا ہے اور کوویڈ نائنٹین سے لڑنے پر فوکس کریں یہ اہوان کر رہے ہیں پردان منطری نرین موڈی ورلڈ ہیلتھ ڈے پر ماسک پہننے بار بار ہاتھ دھونے اور دوسرے پروٹوکول کا پالن کرنے سمیت ہر سمبھو ساو دھانی برت کوویڈ نائنٹین سے لڑنے پر فوکس کریں اور سوامی جی پچھلے ایک سال سے ہم یہ کام لگاتار کر رہے دیکھو ہم نے یہ جو کارڈا بتایا اسی سے ہی یہ ترپرہ چاہی ادھر اس کو کورو نہیں مل پائی تھی اس نے ترپرہ میں انڈیا ٹی وی دیکھا اور وہیں سے کیا نام ہے تمہارا رانہ کیا کرتے ہو کھیتی کا کام کرتا ہے اور اور اس کا اپنا بیٹی کو بھی چھوٹی بچی جسے ایک دن میں دو دن کے اندر بھگو گیتا یاد کر لی تھی اپنی بیٹی کو یہاں بھیج دیا اس کو کورو نہیں ملے تو کیا پیا گلو اور تلسی تلسی ادرک کتنی دن دن سات دن میں کورو ترپرہ میں تو دور تک انڈیا ٹی وی پھیل رہا ہے اور جن کو یہ دوائیا نہیں مل پار یہ اپنے گھر میں ہی یہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں کل کا بھی پروگرام بتا دو بلکل سوامی جی لیکن مناخشی کی نظر بھی دور تک ہے آپ پیچھے ایک پیڑ ہے اس پیڑ میں ہے یہ تو میں نے بھی پہلی بار دیکھا ہے اس کو کل بتائیں گے کیا ہے سوامی جی لیچی جی چیز لگ رہی ہے چلی کل کے کارکرم کے بارے میں درشکوں کو بتا دیتے تو کل سوامی رام دیر سے جانیے کورونا سے بھی زیادہ جان لیوہ ہے ہائیپر ٹینشن اور شگر کی وجہ سے اگر آپ کا بھی بی پی رہتا ہے ہائی تو یوگ سے کیسے ملے گی آپ کو نجات کل سوامی رام دیو آپ کو بتائیں گے اس کا سم پور سم دھا اور سوامی جی ہم اپنے یہ بات ایک تازہ ریپورٹ کے آدھار پر کہہ رہے ہیں تین میں سے ایک شخص کی موت ہائپر ٹینشن اور شگر جیسی بیماریوں کی وجہ سے ہو رہی اور یہ کارڈہ تیار ہو گیا اور دیکھو اس کا اتنا جبردست اثر میں تو کہتا ہوں لوگوں کو پروپکار کرتے ہوئے اپنے پوری کالوں میں جن کو جان کر یہ ان کو بھی پلانا ہی ہلدی کو تھوڑا رگڑ دیا اور ایسے یہ کسریا دودھ تیار ہو جائے گا اب تو یہ دو رنگ فیسی ہیں سوامی سب کام اپنے گھروں میں لوگ دوبارہ شروع کر کورونا کے کال میں ہم کسی کو یہ فلا تو نہیں دیں گے کہ آپ لوگوں سے ملنے کے لئے گھر جائے کریں لیکن اگر کوئی آپ کے گھر آ جائے تو انہیں یہ گولڈن ملک آفر کریں یا پھر یہ کانہ پلائیں جرور جرور اور یہ پلائے ہیں لوگوں نے اور میرا بہت بہت پڑام سب کو اور سب پوری کورونا کے پریبینشن ٹریٹمنٹ اور اس کے آفٹر ایفیکس کے لئے سب کے لئے دواز ہم نے اپائے بتائیں ان کو اپنائیں گے تو نشیط روپ سے پورا بھارت سوست بنے گا میری بہت شب کا بنائیں بہت بہت دہنے